ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی ایڈیز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پنجاب الیکشن ماضی کو حکومت کے خلاف استعمال نہیں کریں گے چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ ہماری ہر چیز درست رپورٹ نہیں ہوتی ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اس لیے چپ بیٹھے ہیں تحریک انصاف پر پابندی لگانے پر غور کر رہے ہیں وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ شواہد مل رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ حملے کیے ہم پر کوئی بین الاقوامی دباؤ نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا آسد عمر کو رہا کرنے کا حکم شاہ محمود، مصرر چیما، جمشید چیما پندرہ روز کے لیے نظر بند عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک میں جاری یزیدیت کے خلاف آخری دم تک مضاہمت کروں گا شمالی وزیرستان میں چوکی پر خودکش حملہ تین سیکیورٹی اہلکاروں سمیت چار افراد شہید شہدہ میں دو سیکیورٹی اہلکار، ایک پولیس اہلکار اور ایک شہری شامل ہے چیک پوسٹ پر خودکش دھما کا چیکنگ کے دوران ہوا ہم کچھ نہیں چاہتے صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہمیں درست گنا جائے مصطفہ کمال کا کہنا ہے کہ کراچی کی آبادی کو اب بھی مکمل نہیں گنا گیا آپ ہمیں درست نہیں گن رہے ہم اسے نہیں مانیں گے ہیڈلائن ساب نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن چیف جسٹس آف پاکستان نے پنجاب الیکشن سے متعلق نظرسانی درخواست پر سمات کے دوران ریمارکس دیئے ہیں کہ ماضی کو حکومت کے خلاف استعمال نہیں کریں گے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان نے پنجاب الیکشن سے متعلق نظرسانی درخواست پر سمات کے دوران ریمارکس دیئے ہیں کہ ماضی کو حکومت کے خلاف استعمال نہیں کریں گے سپریم کورٹ میں پنجاب انتخابات پر الیکشن کمیشن کی نظرسانی درخواست پر سمات چیف جسٹس آف پاکستان عمر اطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس ایجازل حسن اور جسٹس منیب اختر پر مبنی تین رکنی بینچ نے کی چیف جسٹس پاکستان عمر اطا بندیال نے کیس کی سمات کے دوران ریمارکس دیئے کہ ہماری ہر چیز درست رپورٹ نہیں ہوتی کہا گیا عمران خان کو عدالت نے مرسیڈیز دی تھی پی آر او نے بھی بتایا پولیس نے عمران خان کے لیے بولج روح مرسیڈیز کا بندوبست کیا اس بات کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا گیا چیف جسٹس نے اٹارنی جرنل سے مقالمہ کیا کہ ہم کل خوش تھے کہ قانونی نکات عدالت کے سامنے پیش کیے گئے آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے عدالت آپ کی سمات کے لیے بیٹھی ہے کوئی معقول نکتہ اٹھایا گیا تو جائزہ لے کر فیستہ بھی کریں گے جسٹس عمر اطابندیار نے اٹارنی جرنل سے مقالمہ کیا کہ آپ اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ ہمارے دروازے پر اتنی سخت باتیں نہ کریں اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ سب سے بڑے ایوان میں اتنی سخت باتیں نہ کریں ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اس لیے چپ بیٹھے ہیں جس ہستی کا کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنا کام کرتی ہے آپ کو جس نے صفائی دینے کا کہا اسے بتا دیں کہ عدالت وزیر دفاع خواجہ عاصف کا کہنا ہے کہ نو مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف پر پابندی لگانے پر غور کیا جانے لگا اگر پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ پی ٹی ایم کا مشتر کا فیصلہ ہوگا جس کے لیے پارلیمنٹ سے رجوع کیا جائے گا وزیر دفاع خواجہ عاصف کا کہنا ہے کہ نو مئی واقعات کے بعد تحریک انصاف پر پابندی لگانے پر غور کیا جانے لگا اگر پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ پی ٹی ایم کا مشترکہ فیصلہ ہوگا جس کے لیے پارلیمنٹ سے رجوع کیا جائے گا اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نو مائی کو فوجی تنصیبات پر ہونے والے حملوں سے لے کر اب تک شواہد مل رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ حملے کیے پی ٹی آئی نے ریاست کو چالنج کیا ہے ریاست کی اساس پر حملہ کیا گیا کون سا جرم ہے جو نو مائی کو نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا جائزہ لیا جا رہا ہے پی ٹی آئی نے اسکری اور تنصیبات پر حملہ عمران خان کا آخری حربہ تھا اس کے گھناوں نے الزائم تھے جو دشمن کر ہو سکتے ہیں عمران خان نے فوج کو اپنا حریف سمجھ دیا ہے جو کچھ ہوا وہ اتفاق نہیں بلکہ منصوبہ بندی کے تحت تھا عمران خان نے ایک جوہ کھیلا جو گوہر گئے ہیں اب ہیلے بہانے کر کے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم پر کوئی بین الاقوامی دباؤ نہیں فاجہ عاصف نے کہا کہ نو مائی کے واقعات میں ریاست کی رٹ کو چالنج کیا گیا کہ افتار ملزمان خود قبول کر رہے ہیں کہ حملے کی منصوبہ بندی پہلے سے کر رکھی تھی تحریک پر پابندی سے متعلق پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں جاری یزیدیت کے خلاف آخری دم تک مزہمت کروں گا اس یزیدیت کے سامنے سرنگو ہونے کا مطلب بحیثیت قوم ہماری موت ہے مزید احوال اس رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں جاری یزیدیت کے خلاف آخری دم تک مزہمت کروں گا اس یزیدیت کے سامنے سرنگو ہونے کا مطلب بحیثیت قوم ہماری موت ہے پولیس کے ذریعے تحریک انصاف کو کچلنے کا سلسلہ جاری ہے ہمارے قائدین کو تحریک چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے سرعام انسانی حکوم کا خون کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن اور راہنماؤں کی پارٹی سے الہدگی کے معاملہ عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف کے کارکنان اور حمایتیوں کی طرح وائز چیرمن شاہ محمد قریشی کو بھی زمانت ملنے کے باوجود پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے اب ہم پوری طرح جنگل کے قانون کی ضد میں ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں سابق وزیر آزم کا کہنا تھا کہ شدید گرم موسم میں ہمارے گرفتار کارکن تنگ و تاریخ ٹھوٹیوں میں ٹھونس دیے گئے ہیں متعدد کارکنان کو دوران حراست بدترین تشدد کا سامنا ہے اس یزیدیت کے سامنے سرنگو ہونے کا مطلب بحیثیت قوم ہماری موت ہے انہوں نے کہا کہ یہاں جس کی لاتھی اس کی بھیس کا اصول ہی اصل دستور ہے ملک میں اس لاقانونیت کی رحمے واحد رکاور ہماری عدیہ ہے عدالت عظمہ کے احکامات کے ساتھ آئین کو بھی نہایت بے رحمی آڈیٹائی سے روندہ جا رہا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے جسٹس میاگل حسن اور انگزیب نے ریمارس دیئے کہ وہ تو آپ کو نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے اسد عمر کے دو ٹوئٹس ہیں وہ تو فوراں دلیگ کروائیں جسٹس میاگل حسن اور انگزیب نے ریمارس دیئے کہ ہم نے شامیمود قریشی کو بھی بیان حلفی جمع کرانے کا کہا تھا اس میں یہی تھا کہ ایک سو چوالے سیکشن کی خلاف پر زینہ ہو دوسری جانب شامیمود قریشی مسارت چیما اور جمشید چیما کو گزشتہ روز رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا تاہم اب انہیں تین ایم پیو کے تحت پندہ دن کے لیے نظر بند کر دیا گیا ہے شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ کی تحصیل دتا خیل لیاقت چیک پوسٹ پر خودکش حملے میں تین سیکیورٹی اہل کاروں سمیت چار افراد شہید ہو گئے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ کی تحصیل دتا خیل لیاقت چیک پوسٹ پر خودکش حملے میں تین سیکیورٹی اہل کاروں سمیت چار افراد شہید ہو گئے دھماکہ ہونے کے کچھ دیر بعد ہی ریسکیو ٹی میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے جنہوں نے امدادی کاموں میں حصہ لیا پولیس کے مطابق شہدہ میں دو سیکیورٹی اہلکار ایک پولیس اہلکار اور شہری شامل ہے جبکہ دو زخمیوں میں حوالدار منظور اور پولیس اہلکار شاکر شامل ہے شمالی وزیرستان کے ڈیپٹی کمیشنر نے بتایا کہ چیک پوسٹ پر خودکوش دھماکہ چیکنگ کے دوران ہوا ڈیپٹی کمیشنر شمالی وزیرستان کے مطابق چیکنگ کے دوران خودکوش دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں ڈیوٹی پر معمور تین اہلکار شہید ہو گئے دھماکے میں ایک شہری بھی جان کی بازی حال گیا ڈیپٹی کمیشنر نے بتایا کہ شہدہ کی لاشوں اور زخمیوں کو میران شاہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز نے خودکوش دھماکے کے بعد جائے وکوا کے اطراف مکمل ناکہ بندی کرنی ہے دھماکہ خیز مواد سے لیس کاری سیکیورٹی چیک پوائنٹ سے ٹکرا گئی جس سے چیک پوسٹ تباہ ہو گئی متحدہ پاکستان کے سینئر ڈیپٹی کنوینئر مصطفیٰ کمال نے مردم شماری کے آداد و شمار مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کی آبادی کو اب بھی مکمل نہیں گنا گیا ہے ہمارے سبر کا امتحان نہ لیا جائے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں سینئر ڈیپٹی کنوینئر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ ہر مردم شماری میں کراچی اور ہیدراباد سمیش شہری سندھ کی آبادی کو کم گنا جاتا ہے متحدہ پاکستان کے سینئر ڈیپٹی کنوینئر مصطفیٰ کمال نے مردم شماری کے آداد و شمار مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کراچی کی آبادی کو اب بھی مکمل نہیں گنا گیا ہمارے سبر کا امتحان نہ لیا جائے ہم نے اس کے لئے جد و جہد کی کسی صورت موجودہ آداد و شمار نہیں مانیں گے ایمکیم کی مردم شماری پر منعقدہ اتفاق رائے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ آپ ہمیں درست نہیں گن رہے ہم اسے نہیں مانیں گے سات اپریل کو خبر لگی کہ ایک کروڑ سیتس لاکھ آبادی ہے مدت ختم ہونے کے بعد چھپن لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ پورے پاکستان میں ایک فیصد گھروں میں ایک فرد رہتا ہے اس کے برعکس کراچی میں نو فیصد گھروں میں ایک فرد رہتا ہے یہ گھر بھر صوبائی حکومت کر رہی ہے ہمارے کوٹے پر بھی ہمیں نوکیاں نہیں مل رہی ہم سبر کر رہے ہیں ہمارے بچے آن لائن ڈیلیوری میں نوکیاں کر رہے ہیں متحدہ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینئر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ آج بلوجستان کے پہاڑوں پر لوگ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملاوث ہیں کل تک وہ بھی اپنے مسائل آپ کے سامنے رکھتے ہوں گے اگر کل ہم نہ ہوئے تو کوئی اور ہوگا جو ہو سکتا ہے آپ کی بات نہ سنیں ہم کچھ نہیں چاہتے صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہمیں درست گنا جائے کانفرنس خطاب میں ماہرین نے کہا کہ ٹھیک مردم شماری میں سب سے اہم ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے جب تک گنتی پوری نہیں ہوگی مسائل بھی حل نہیں ہوں گے ماہرین نے مزید کہا کہ مردم شماری سیاسی نہیں بلکہ انسان ہی مسئلہ ہے اسے حل ہونا چاہیے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدین ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پیرڈائز بوشہ ہاں سارا سنہ کادی کوکپارو کی نرڈز الفکار توبا شکیل تیک ٹی وی پاکستان